گدہ درخت سے بندہ ہوتا شیطان آیا اور اسے کھول دیا گدہ کھیتوں کی طرف بھاگا اور کھڑی فصل کو تباہ کرنے لگا جب کسان کی بیوی نے یہ دیکھا تو اس نے غصے میں گدہ کو مارنا شروع کر دیا اور گدہ کو اتنا زیادہ پیٹا کہ گدہ مر گیا گدہ کی لاش دیکھ کر گدہ کا مالک بہت غصے میں آ گیا اور کسان کی بیوی کو مار ڈالا کسان اپنی بیوی کی موت سے اتنا مشتعل ہوا کہ اس نے گدہ کے مالک کو گولی مار دی جب گدہ کے مالک کی بیوی نے اپنے شوہر کی موت کی خبر سنی تو غصے میں اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ کسان کے گھر جلا دیں بیٹے شام کو گئے اور ماں کے حکم کو پورا کرتے ہوئے کسان کے گھر کو آگ لگا دی یہ سوچ کر کہ کسان بھی گھر میں جل کر مر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کسان واپس آیا اور گدہ کے مالک کے تینوں بیٹوں اور بیوی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد کسان نے توبہ کر لی اور شیطان کو کوسنے لگا شیطان نے نراض ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف گدہ کی رسی کھولی تھی لیکن سب نے رد عمل ظاہر کیا رد عمل کے جواب میں اور زیادہ اور شدید رد عمل ظاہر کیا اور اپنے اندر کی خواست کو باہر آنے دیا لہذا اگلی بار جواب دینے رد عمل ظاہر کرنے اور کسی سے بدلہ دینے سے پہلے رک جائیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کبھی کبھی شیطان ہمارے درمیان صرف گدہ چھوڑ دیتا ہے اور باقی کام ہم خود کرتے ہیں روزانہ ٹی وی چینلز گدے چھوڑتے ہیں کوئی گروپ میں ایک گدہ چھوڑ دیتا ہے کوئی فیس بک پر گدہ چھوڑ دیتا ہے آپ اور میں دوستوں کے گروپوں میں خاندان اور پارٹی سیاست یا نظریہ کے دائرے میں لڑتے رہتے ہیں یاد رکھیں ٹوٹنا آسان ہے جڑے رہنا بہت مشکل ہے لڑنا آسان ہے درگزر کرنا بہت مشکل ہے بس صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ کسی نے اس جگہ پہ گدہ کھول دیا ہے گدہ کھول دینا محاورتن استعمال ہو رہا ہے کہ جب آپ کو فیل ہو کہ اس جگہ پر کسی نے شیطانی کر دیا ہے تو آپ کو اپنے آساب پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فوراں تھنڈا کر لیں کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ریاکشن دکھائیں گے تو وہ کسی کے لیے ایکشن بھی بن جاتا ہے اور ایکشن کا پھر ریاکشن بھی ہوتا ہے اور ریاکشن جب ہوتا ہے تو انسان کی سوچ کو سلب کر دیتا ہے اس لیے دوستو میں اور آپ مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شیطان کے شر سے بچا میرے پاک پروردگار میرے اللہ جب ہمارے ذہن میں شیطان کی کوئی چال چلی جا رہی ہو میرے پاک اللہ اس لیے ہمیں سیدھا رستہ دکھا میرے پاک اللہ ہمیں اپنی راہ پہ چلا ہمیں ہرگز شیطان مردود کی راہ پہ مت چلا میرے پاک اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو ہمیشہ سرات مستقیم پر چلا آمین یا رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد